بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم کی دلاوت فرما کر زاکرہ اہل بیت مرحوما صغیر فاطمہ بندہ سید علی متقی جعفری کی روح کو عصاد فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محتم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور حسین حقیقت میں تو یہ دس روز صرف حسین پر رونے کے لیے اس نے کسی شک و شبہ کی گنگائش عزا ہے امام حسین امام حسین کو یاد کرنا ان پہ جو مصیبتیں پڑھیں اسے یاد کرنا اس غم کو زندہ رکھنا سب سے بڑا فریضہ ان دس دنوں میں یہی ہے وہ جتنے بھی فقہاں ہوں مجتہدین ہوں اور افاہوں اگر وہ صحیح زابیہ فکر رکھتے ہیں تو اس نقطے پر سب متفق ہیں کوئی اختلاف نہیں کسی اہل تحقیق نے کسی اہل توحید نے کسی صوفی صافی نے کسی اہل دل اہل صفا نے کبھی اس نقطے میں اختلاف نہیں کیا نہ کر سکتا ہے یہ اور بات ہے یہ ہستیاں وہ ہیں ان کے فضائل بیان ہو تو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے ان کے مسائب کا بیان ہو تو انسان خدا کو پہچانتا ہے انہوں نے یہ سکھایا کہ ہر حال میں ذکر خدا کرو انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی باتیں کرو سلح کا موقع ہو تو اللہ کی باتیں کرو جنگ کا موقع ہو تو اللہ کی باتیں کرو گھر میں بیٹھے ہو خلوت نصیب ہو تو اللہ کو یاد کرو جنگ کا میدان ہو تیر برس رہے ہو تلواریں چل رہی ہوں تلواروں سے تلواریں اور نیزوں سے نیزے تکرا رہے ہوں تب بھی یاد خدا کرو نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ تعلیم فرمایا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا انہوں نے یہ کر کے دکھایا ان سے متعلق باتیں باتیں نہیں ہیں روایتیں روایتیں نہیں ہیں یہ سب دیرائیتیں ہیں یہ سب حقیقتیں ہیں مگر میدان و حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز پڑھنا یہ روایت ہے یا دیرائیت حضور کا نماز پڑھنا میدان جنگ میں زخموں سے چون چہرہ لہو لہان آپ نے نماز پڑھنا تمام تاریخیں دیکھ لی گئے تمام تاریخیں دیکھ لی گئے حضور نے میدان جنگ میں نماز پڑھنا میدان سفین امیر المؤمنین علی ابن نماز کا وقت آگیا تو مولا نے مسلح بچھا دیا اور جب یہ مسلح بچھاتے تھے تو تنہا تھوڑی بچھاتے تھے یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ تکبیر کہتی ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اکبر کرتا ہے جب یہ تسبیح کرتے ہیں تو ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے جس کا دل چاہے ان کے محضر میں آ کر ذروں کی تسبیح سن لے بچھرتے کہ وہ اس منزل پر فائز ہو اس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں جس کا دل چاہے ہیں یہ سب داستانیں تھوڑی ہیں یہ کہانی نہیں ہے یہ قصہ نہیں ہے یہ پہلیاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہیں قرآن مجید جب کہتا ہے کہ کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو کس کا کہنا ہے قرآن کا تو پھر یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے اگر یہ قرآنی بیان ہے تو یہ پھر شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے اس لئے کہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے کہا ہے نا ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی ہے یعنی یہ قرآن یہ حقائق ترجمان ہے یہ حقائق کا بیان ہے یہ شاعری نہیں ہے شاعری نہیں ہے تو ضروں ضروں کا تسبیح کرنا یہ صرف استعارہ نہیں ہے ایک دلاویز بیان ضرور ہے مگر حقیقت کا بیان ہے تخیل کا اظہار نہیں ہے محض تخیل کا اظہار نہیں ہے صرف امیجنیشن نہیں ہے ایک حقیقت کا دلاویز بیان ہے جب ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے تو پھر وہ تسبیح سنی بھی جا سکتی ہے لیکن ہر آواز کو سننے کے لئے مخصوص تجربہ گاہیں ہوتی ہیں ہر روشنی کو دیکھنے کے لئے یہ روشنی یہ بلو ہے آپ کے سامنے اس سے بھی کیا نکلتی ہے شعائیں اگر یہ شعائیں بھی آپ کو خود شعا تو نظر نہیں آتی وہ دوسری چیزوں کو دکھاتی ہے جب دوسری چیزیں اس کی روشنی میں نظر آتی ہیں تو آپ دوسری چیزوں کو دیکھ کر قائل ہو جاتے ہیں کہ یہاں روشنی ہے کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب شعائیں یکجہ ہو جاتی ہیں تو ان شعائوں کے درمیان جو فضا میں ضرور ہوتے ہیں وہ ضرور بھی ایسے تاباں اور تابناک ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی چمکتے ہوئے ضرور کو قیاس کرتے ہیں کہ یہ روشنی کی کرنے آئیں وہ ہوتے ہیں ضرور فضا میں موجود ضرور وہ برق پارے بن جاتے ہیں وہ ضرور ہی برق پارے ہو جاتے ہیں مگر وہی ضرور جن میں نور جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہیں اکسل حوات پڑھ دیجئے ورنہ یہ کہ نہ ضرور کی آواز عام فضا میں سنا ہی دیتی ہے نہ روشنی عام طور پر خود دکھائی دیتی ہے روشنی دیکھنے کیلئے ایک خاص تجبہ کا چاہیے ضرور کی آواز شننے کیلئے ایک خاص تجبہ کا چاہیے الیکٹرانس میں حرکت ہے بہت سے ایسے اناثر ہیں کہ جو تابکار اناثر ہیں ان میں سے شوائیں نکلتی ہیں اے آپ کی روز مرد زندگی میں کوئی نہ کوئی بیمار پڑھتا ہی ہے اور جو بیمار نہیں پڑھتے وہ بھی سال میں ایک بار ضرور اپنا پورا میڈیکل چکپ کرا لیتے ہیں کہ صحت سلامت رہے تو ایک سرے ہوتا ہے ایک سرے کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے ایک سرے کی کرنے نظر آتی ہیں عجیب لطیف مثال زبان پر آگئی جانا یہ روشنی جو تھوڑی بہت خود بھی نظر آتی ہے یہ صرف ظاہر کو دکھاتی ہے وہ ایک سرے جو خود ہرگز نظر نہیں آتی ظاہر نہیں باطن تک کو دکھا دیتی یہ تو تھوڑی بہت خود بھی نظر آتی ہے جو چیز خود نظر آتی ہے وہ بس اپنی ہی جیسی ظاہر کی چیزوں کو دکھا دکھا دیتی ہے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کا لباس نظر آ رہا ہے آپ کے سینے میں آپ کا دھڑکتا ہوا دل مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ مجھے نظر آ رہا ہے میں کہنی رہا ہوں آپ سے عام طور پر نظر نہیں آتا عام طور پر نظر نہیں آتا ہمیں تو کیا کیا نظر آتا ہے ہم نہیں کہتے آپ میرا جنگلہ نہ دو رہیے ہم چہرے دیکھ کر یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کون محبت کرنے والا ہے کون دشمانہ ہے اور یہ کوئی بڑا دعویٰ دھوڑی ہے بہت سادہ سی بات ہے بہت سادہ سی بات ہے آپ کے موں کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ معیار یہ مقیاس یہ میزان آپ کے پاس بھی ہے یہ فضائے مجلس میں آنے والے سب جانتے ہیں ایک ایسا کارامت ایک ایسا عمدہ اوزار ہے ہمارے پاس جس کی ریڈنگ کبھی غلط نہیں ہوتی اس میں کوئی کمپیوٹر ایرر نہیں آتا جب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کون توحید والا ہے کون نبوت والا ہے کون ملائت والا ہے اور اسی کے ذریعے ہم روحانیات سے مادیات تک کا پتہ لگا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس کی روح سلامت ہے کس کا جسم سلامت ہے کس کی نسل سلامت ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی نہیں ہیں ہمارے پاس معیار ہے کلام پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اوزار ہمیں دیا ہے حضور نے یہ اوزار دیا ہے لیکن وہی شفاف اوزار ہے وہ لوہے کا نہیں ہے پیتل کا نہیں ہے ستیل کا نہیں ہے ہیرے کا نہیں ہے سونے کا نہیں ہے چاندی کا نہیں ہے مادی نہیں ہے آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا اس اینک سے نظر نہیں آسکتا اس اینک سے نظر آتا تو وہ بھی ظاہر کو دکھاتا خود بھی دکھائی دیتا دوسری چیز کو بھی دکھاتا وہ ایسا ہے جو خود نظر نہیں آتا اور باطن کو دکھا دیتا وہ ہے نور محبت علی ابن عبی طالب سلامت پہلے محمد سلامت پہلے محمد نور محبت علی ابن عبی طالب حضور کا ارشاد ہے صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے صحیح حسند ہے معتبر ہے اور ایسا معتبر قول ہے کہ ما فوق اعتبار ہے بڑے بڑے صحابہ نے نقل کیا ہے ہم تو عدب سے بہت سنوں کا نام نہیں لیتے بڑے بڑے صحابہ نے نقل کیا ہے تو حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کتابیں دیکھیں جگہ جا کر آپ اسرار کریں گے تو میں کتابیں جا کے یہاں دکھا دوں گا حضور نے فرمایا اے علی تمہاری محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہوگا تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دور پیغمبر میں کیا عبارت ہے دور پیغمبر میں عصر پیغمبر میں عہد پیغمبر میں حضور کے عہد میں حضور کے حین حیات حین حیات ظاہری ونہا ہمارے جو آج بھی حضور حیات حضور کے حین حیات ہمارا یہ طریقہ تھا کہ آپس میں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون منافق ہے علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں سمجھنے کے لیے صحابہ نے یہ مقیاس و معیار استعمال کیا ہے قائم تو پیغمبر نے کیا ہے سب سے پہلے یہ عمل صحابہ نے کیا خود آپس میں ایک دوسرے کی دل کا سراغ لینے کے لئے دیکھیں تو صحیح سراغ کسی اس کا لیتے تھے ایمان کا مگر ذکر اللہ کا نہیں کرتے تھے علی کا کرتے تھے یہ جاننے کے لئے کہ اللہ والا ہے یا نہیں ذکر علی کا کرتے تھے صحابہ 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 حدیث کی کتابیں دیکھیں رجال کی کتابیں دیکھیں تذکریں دیکھیں صحابہ کے تابعین کے یہ دستور تھا طریقہ تھا خود کا ہے ہم یہ دیکھنے کے لئے کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے مومن کون ہے ہم علی کا ذکر کرتے تھے اور ہمیں آپ نے اگر صحابہ یہ کرتے تھے تو آج تک جو ہم کر رہے ہیں ہم تو سیرت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں یعنی یہ عجیب منطق ہے کہیں تو آپ شرط لگاتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت پر عمل کیا جائے اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو حکومت سے محروم کر دیتے ہیں اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے بھی ناراض رہتے ہیں بات سے بات مکلتی چلی ہے یہ تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود نظر نہیں آتی مگر باطن کو دکھا دیکھا یہ روشنی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ باطن کو نہیں دکھاتی اور ایکسریز جو ہیں وہ خود نظر آتی ہی نہیں مگر باطن کو دکھا دیکھا اور حب علی کی تو شان یہ کہ نظر بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی ظاہر کو بھی دکھاتی ہے باطن کو بھی دکھاتی ہے یہ وہ ہیں کہ ان کے محضر میں آ جاؤ تو ذروں کی تسبیح سنائی دیتی ہے ذرے جب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات کہتی ہے سبحان اللہ جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پوری کائنات کہتی ہے لا الہ الا اللہ جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے اللہ اکبر لیکن کائنات کی تسبیح و تحلیل و تکبیر سننے کے لیے قلب صافی چاہیے قلب پاکیزہ چاہیے وہ دل چاہیے جس پہ قدورت نہ جس پہ غبار نہ دل کی آنکھیں کھلی ہوں دل کے کان کھلی ہوں ان کے محضر میں جہاں ذرہ ذرہ تسبیح کرتے ہوں جب یہ میدان میں بھی مسلح بچھا دیتے ہیں تو تنہا نہیں بچھاتے ہیں چاہے وہ احد کا میدان ہو چاہے وہ صفین کا میدان ہو چاہے وہ کربلا کا میدان ہو جب یہ ہر موقع پہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ان کے ذکر کے درمیان ذکر خدا کریں اس لیے میں توحید اور حسین کے عنوان سے ذکر حسین کا لازمی تقاضہ ہے ذکر توحید اللہ ماجی صحیح سلام جی کریں باوازِ برند صلوات اللہ ماجی ان کو PFQVT' والنساء ہلا meek اس pilot زائن یا دیتے ہیں زید یا مرنمن زید یا مرنمن ہم ان کے مکتب میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کا بیان کس کس طریقے سے کیا ہے تو ان کے بیانات کو پڑھنے کے بعد یہ طالب علمانہ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ پورے دس دن نہیں ایک مہینے تر بھی گفتگو جاری رہے تو صرف ایک کلمہ اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ایک کلمہ اللہ ابھی تک تو صرف اس کے حسن لفظی کا تھوڑا سا بیان ہوا اس میں حروف کیا ہیں حروف گھٹا دیجئے بڑھا دیجئے کیا قیفیت ہوتی ہے اب یہ بحث بالکل رہ گئی خالص مکتبی ہے صرف ذکر کر کے عنوان بحث ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی طالب علم ہوئے کسی کی طبیعت میں جستجو ہو کسی کے ذہن میں جولانی ہو تو وہ جائے کتابوں کا مطالعہ کرے تحقیق کرے کہ لفظ مبارک اللہ کے اشتقاق میں بحث ہے یہ مشتق کہاں سے ہے اس کا روٹ ورڈ کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی ریشہ سخن ہے یا نہیں ہے یعنی اس کی ایٹیمولوجی میں بحث ہے کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے کہیں سے نکلا یا خود مستقل ایک لفظ ہے دونوں رائے ہیں اور دونوں رائے معمولی اصحاب علم کی نئے ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی صاحب کتاب العین یہ وہ شخص ہے جس نے عربی زبان کی سب سے پہلی دکشنری لکھی کتاب العین سب سے پہلی دکشنری ہے سب سے پہلی کتاب ہے عربی لغت کی اور کیا عمدہ کتاب ہے آج تک اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے خلیل کا یہ نظریہ ہے کہ لفظ اللہ کسی سے مشتق نہیں ہے لفظ اللہ مشتق نہیں ہے گویا گویا خلیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ذات لم یلد ولم یولد ہے اسی طرح یہ اسم مبارک لم یلد ولم یولد گویا وہ کہتے ہیں یہ لفظ کسی اور لفظ سے کسی مادے سے مشتق نہیں ہے یہ مستقل ایک لفظ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات ورامی کے لیے بطور علم اختیار فرمایا ہے اس نظریہ کے حسن میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن سرفی اور اشتقاقی اعتبار سے لوگوں کو کلام ہے چنانا جس سی بوائے اور دوسرے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے تو مشتق لفظ لفظ ہے بہرہ اور لفظ ہے تو اس کا مادہ اسی اعتبار سے جیسے عام طور پر عربی کے الفاظ کے مادے ہوتے ہیں سی حرفی وہ تین حرفوں کے مشتمل مادہ ہے حمزہ لام اور حے حمزہ اور یہ تین حرف ہیں جن سے اللہ کا لفظ وجود میں آیا خلیل کے بعد ایک اور بہت بڑا ماہر لغت اور جس کا فن ہی ہے فن اشتقاق یعنی عربی ایٹیمولوجی عربی علم الاشتقاق میں وہ اپنی جگہ امام میں فن ہے اور ناخدائی فن ہے ابن فارس ابن فارس کی کتاب ہے معجم و مقائیس اللغت العربیہ اس میں وہ کہتا ہے حمزہ لام اور حے یہ اصل اصیل ہے یہ ایک مادہ ہے اور اس کے صرف ایک معنی ہے اور وہ ہے تعبد اسی لئے اس سے لفظ اللہ بنا یعنی معبود یہ سب یاد رکھئے یہ سب صرف میں ہیڈنگ ذکر کر کے آگے بڑھنا اور ریفرنس دیتا جا رہا ہوں اور ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے لیکن اب اس کے بعد کارمہ اور آگے بڑھا اب ظاہر ہے ہر قول کی دلیلیں ہیں ہر قول کی تفصیلات ہیں ہر قول کی تشریح ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اگر دلیل و تشریح کے ساتھ بیان ہو تو لفظ اللہ کا بیان لفظ اللہ کا بیان ذات اللہ کا نہیں معنی اللہ کا نہیں لفظ اللہ کا بیان ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا اللہ ایک کے بحثوں سے سر پر نظر کیا جائے اس کے جو کہتا ہے کہ مشتق نہیں اس کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے خلیل کے دلائل تو میں نے ذکر نہیں کیے میں نے اس کا نتیجہ قول نقل کیا آگے بڑھ گیا اب اس قول کے پیچھے کچھ اس کی دلیلیں ہیں ان دلیلوں پر بحثیں ہیں اختلاف نظر ہے سی بو اے نے کیوں کہا مشتق ہے اس کی دلیلیں ہیں اس پر بحثیں ہیں ہر دلیل ہمارے ہاتھ ہم جس مکتب کے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیاں ہیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشتہد مرجع تقلید کچھ کہہ کے گزر جائے اور سب سر جھکا کے آمنہ و صدقہ نہ کہیں جس وقت درس خارج جو بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے ہر شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے جناب استاد ستر برس اسی برس نوے برس کا استاد اور بیس برس کا جوان اسے اختیار ہوتا ہے کھڑا ہو کے کہ جناب آپ نے جو بحث چھیڑی ہے یہ بحث تو بالکل سرے سے درست نہیں ہے سنے والے یہاں تک کہتے ہیں مبنہ ہی درست نہیں ہے آپ کا کوئی کہتا ہے مبنہ کے اوپر جو آپ نے بنا تعمیر کیے وہ درست نہیں ہے اس بنا میں خلل ہے ہوتا ہے یا نہیں عوضے کے افاغل کشی فرمائے یہ تصدیق کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دین فکر و نظر کے در اور دریچے بند کر دیتا ہے ہرگز نہیں کوئی اور دین ہوگا یہ دین وہ دین ہوں گے جو دین نہیں ہیں جو جہل کی دین ہیں دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اسلام کی کتاب قرآن نے معلوم ہے فکر و نظر کو کس قدر جھوڑا ہے موقع نہیں میں صرف عرض کر کے آگے پڑھنا ہوں یہ قرآن ہے جو کہتا ہے ہرگز تم کسی بات کا اقرار نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کا علم نہ ہو سنا آپ نے ہرگز تم کسی بات کا اقرار نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو صرف اقرار کی بات نہیں آئے دوسری جگہ کہا ہرگز تم کسی بات کا انکار نہ کرو جب تک تمہیں اس کا علم نہ ہو یہ اسلام ہے یہ قرآن ہے دنیا یہ بت پرست دنیا قرآن کی دشمن اسی لیے ہے قرآن آنکھیں کھولنے کو کہتا ہے یہ آنکھیں بند کر کے بت پرستی کرتے ہیں صلوات بہلد محمد وعالی 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 صلوات تکبیل سنا آپ نے قرآن کیا کہتا ہے ہرگز کسی چیز کو قبول نہ کرو جب تک کہ اس کا علم نہ ہو ہرگز کسی چیز کو رد نہ کرو جب تک کہ اس کا علم نہ ہو ہرگز کسی بات پر عمل نہ کرو جب تک علم نہ ہو ہرگز کسی کے پیچھے نہ چلو جب تک کہ علم نہ ہو ہرگز کسی کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت نہ دو جب تک کہ علم نہ ہو یہ سب قرآن کے نفس سے آیات ہیں جن کا ترجمہ ذکر کر کے آگے بڑھنا ہوں میری مجبوری ہے مزاج کی مجبوری ہے نفس آیت پڑھوں تو کسی ایک لفظ ہی کی تشریح میں پوری گفتگو ختم ہو جائے کہیں ذہن جو ہے وہ کسی ایک حرف اور کسی ایک کلمے پر تھہر جائے گا اس لئے ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں حوالے آپ تلاش کر لیجیگا یا مجھ سے لے لیجیگا یہ ہے قرآن نہ کوئی چیز قبول کرو بغیر علم نہ کچھ رد کرو بغیر اس قرآنی دستور کے مطابق جو نظام تعلیم ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے حوزہ علمی ہے قوم مشہد نجاف یہاں جو در سے خارج ہوتا ہے بحث سے خارج ہے اصول ہو فقہ ہو عقائد کی بحث ہو جس طرح آپ کہتے ہیں نا عقیدہ جب بیان ہوتا ہے تو سر جھکا کے سن لیجئے یہ جتنے سر پہ عمامے رکھے ہوئے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سلامتی سے عقیدہ قبول کر لے کیسے مان لیں کوئی بات کیسے مان لیں ابن سینہ کا جملہ میں شاید کہہ چکا ہوں یہ جملے برابر دوراتا ہوں ابن سینہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فرد کسی کی کوئی بات بغیر دلیل کے مان لیتا ہے تو وہ انسانیت کی ماہیت سے خارج ہو جاتا ہے انسان کی فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے فطرت میں دلیل طلب کرنا ہے بغیر دلیل کے آپ نہ کوئی بات مانتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا اتنی لطافت سے اس ذات لطیف نے منطق کو آپ کی سرشت میں رکھا ہے کہ آپ کو اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا اگرچہ وہ علمِ میزان ہے وہ ہے علمِ میزان اس میں بڑا وزن ہے اسی سے ہر چیز میں وزن پیدا ہوتا ہے اسی سے ہر بات میں وزن پیدا ہوتا ہے کہ اتنی وزنی چیز اتنی لطافت سے رکھی ہے کہ آپ باتیں کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں دلیل بھی ہے اب یہاں تک جب ذہن آ گیا تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اور لطیف تر بات گزارش کر دوں اور اس سے یہ بحث اور باز ہوگی اور کھلے گی قرآنِ مجید ایک بات بھی جب وہ دعوت دیتا ہے کہ تم کوئی بات کسی کی عبول نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو رد نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو عمل نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو تو خود کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی بات کہے بغیر دلیل سبحان اللہ لیکن شان یہ ہے اللہ اکبر سنعتِ کلامِ باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہر ہر کلمہ دلیل بدامہ ہے ہر ہر کلمہ دلیل کے ساتھ ایک حکیم کا ایک فلزبی کا ایک عارف کا ایک مفسر کا کمال یہی ہے کہ وہ اس کلام کے ساتھ اس کی دلیل کو بھی کشف کر لے دلیل کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں دلیل اسی کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ دلیل ہے لیکن اب اس طرح قرآن پڑھنے ہی کوشش کیجئے گا جیسے میں گزارش کر رہا ہوں شروع کرتے ہیں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ رب العالمین اصلہ یہی پر بسم اللہ اور الحمد سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے جو میں برابر کہتا رہا ہوں کہ اصل موضوع قرآن توحید ہے وہ یہی سے معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لئے ہیں جو رب العالمین دیکھئے پڑھنے اور سمجھنے کا اسلوب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک بیان ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک دعویٰ ہے اور پھر اس کی دلیل دھومنے کہیں اور جاتے ہیں اسے ایک دعویٰ سمجھتے ہیں ایک بیان سمجھتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہ رب العالمین ہے وہ رحمان الرحیم ہے وہ مالک ہے اس سب کو بیان سمجھتے ہیں دعویٰ سمجھتے ہیں توجہ رکھئے گا حالانکہ یہ بیانات صرف بیانات نہیں ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہیں یہ جو کہا گیا الحمد للہ یہ صرف ایک مبتدہ خبر نہیں ہے یہ ایک جملہ نہیں ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے الحمد للہ خود بیان ہے خود آپ اپنی دلیل کیسے جب کہا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں توجہ رکھئے گا اس لطیف بحث کو سمجھئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہ بیان خود آپ اپنی دلیل ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کیوں اللہ کے لئے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ ہے ابھی بات باز نہیں ہوئی ایک جناب زلفقار صاحب نے کہی واہ زہر سے اور یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں واہ واہ ان کی واہ واہ سے ٹی بی والے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن زاکر کا جو دل بڑھتا ہے اس کی کیفیت آپ کیا سمجھیں مومنین کے دلوں کی جو ترجمانی ہوتی ہے بروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے یہ دعا میں اس لئے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ مجھے داد زیادہ دیں کہ ان کا جوش ایمانی ہے ابھی بات کھلی نہیں میں مثال دوں گا سب واضح ہو جائے گا پرچ کیجئے کہیں کوئی کھڑا ہوا ہے دروازے پہ یہ جناب نجم الحسن صاحب جس طریقے سے عزداروں کا استقبال کرتے ہیں وہ بجائے خود ایک مثالی بات ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے مجھبان ہوتے ہیں بلکہ جس توازوں سے جس انکسار سے وہ ایک ایک فرد کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اور میں اس کا شاہد ہوں گواہ ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو تربیت کرتے ہیں پوتوں کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے فرشِ عذاب بچھایا جاتا ہے دیکھو کیسے عزداروں کی عزت کی جاتی ہے دیکھیں یہ سب چیزیں نسلن بادنسلن منتقل ہوتی ہیں گھر والوں کی تربیت سے آپ غافل نہ ہو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہر چیز بچے خود دیکھ کر سیکھ لیں گے بعض چیزیں سکھانی پڑتے ہیں قبل اس کے کہ آپ اپنے بچوں کی شکایت کریں پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لیں آپ نے بچوں کا حق ادا کیا آپ نے تربیت میں کوئی کوتا ہی تو نہیں کی آپ نے امانت میں جو میراس میں تستہذیب ملی ہے وہ منتقل کی یا نہیں کی جب بچے آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں کسی بھی ماں باپ کے ساتھ جب بچے گستاخی کرتے ہیں جو کہ اب عام ہوتی جا رہی ہیں اب تو وہ دور آگیا ہے نا جب گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا لیکن اب جن لوگوں کے ذہنوں میں وہ قدریں ہیں دلوں میں وہ باتیں ہیں وہ ظاہرے کو سمجھ دیں شوخی کیا ہے گستاخی کیا ہے مزاہ کیا ہے ہتک اور توہین کیا ہے ہر چیز میں فرق ہے فرما برداری کیا ہے نافرمانی کیا ہے یہ سب چیزیں بغیر سمجھائے ہوئے بغیر بتائے ہوئے بغیر تعلیم دیئے ہوئے بغیر تربیت کیے ہوئے نہیں آتی معصومین جب ہم دیکھتے کہ ایک دوسرے سے اس طرح گفتو کر رہے ہیں جیسے تربیت کر رہے ہوں حالانکہ معصوم کی تربیت خدا کرتا ہے پیغمبر کا ارشاد ہے ادبنی ربی فاحسنت عدیبی میری تربیت میرے پروردگار نے کی ہے اور کیا اچھی تربیت کی ہے اس کے باوجود معصوم گھرانوں سے ہمیں تربیت کی روایتیں ملیں اسی لیے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ تربیت کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال یہ ایک مثال میں دے رہا تھا کہ یہ استقبال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بھی فطرت انسانی میں ہر ایک کا استقبال اس کے حسب حیثیت ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عزدار حسین ہے ہر ایک کی عزت ہے برابر کی لیکن اس میں کوئی عالم دین ہے کوئی سائنس دا ہے کوئی کسی عہدے و منصب پر فائز ہے تو یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاص حیثیت عرفی ہے تو اس کو اس کی حیثیت عرفی کے ساتھ احترام ملنا چاہیے اب کوئی منسٹر صاحب آ رہے ہیں ان کا احترام ظاہر ہے کہ ان کے حسب منصب ہوگا کوئی عالم دین آ رہے ہیں ان کا احترام ان کے حسب منصب ہوگا اب اگر وہ پہچانتے ہیں کسی کو کہ یہ جناب بجرانی صاحب ہیں اور منسٹر ہیں اور تشریف لا رہے ہیں فرشی اعضاء پر اور وردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں موجود ہیں تو ان کا بیٹا نہیں پہچانتا یا پوتا نہیں پہچانتا اب دیکھئے دلیل اور دعویٰ تو نجمو لسن صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ میں پوتا کھڑا ہے اب انہوں نے پہلے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ ہاتھ ملاؤ تم بھی اب وہ دیکھے گا انہیں کہ کیوں ہاتھ ملاوں بے اتنے لوگ آ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہا کہ ہاتھ ملاو ان سے کیوں کہہ رہے ہیں ہاتھ ملاو بچے بس دیکھ لیتے ہیں ان کی نظر میں سب کچھ ہوتا ہے بچوں کی نظر بھی قیامت کی نظر ہوتی کاش ہم لوگ بچوں کی نگاہوں سے عدب سیکھیں بچے جب خوش ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں جب ناراض ہوتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں جب ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے تو ان کی نگاہ کیسے اٹھتی ہے تو اب اس نے لفظوں میں کچھ نہیں کہا اب انہوں نے کہا ہاتھ ملاو یہ بجرانی صاحب ہیں بس اتنا کہنا کافی ہے یہ کہنا یہ بجرانی صاحب ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے دلیل بھی توجہ ہے اس ایک جملے کو کوئی منطقی مکتبی انداز سے جب پھیلائے گا تو وہ قضیہ بنائے گا یہ بجرانی صاحب ہیں بجرانی صاحب منسٹر ہیں منسٹر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے پروٹوکول کا تقاضی ہے کہ تم ان سے ہاتھ ملاو اتنا بڑا استدلال اس ایک جملے میں چھپا ہوا یہ بجرانی صاحب ہیں یہ جب ہمارے محاورات میں ہے کہ ہم کبھی ایک لفظ کہتے ہیں اس میں استدلال چھپا ہوتا ہے تو اگر یہ منطقی حص بیدار ہے یہ منطقی شعور بیدار ہے تو سمجھیں اللہ کہہ رہا ہے الحمدلللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ اللہ ہے خلوات پہتی ہے محمد وآلو محمد وآلو محمد وآلو محمد وآلو محمد وآلو اب میں کیا کروں میری بھی مشکلیں بہت ہوتی ہیں شاید ہر خطیب کی ہوتی ہوں گی ہر بولنے والی کی مشکلیں ہوتی ہیں اگر کبھی محبت میں مثال دے دیجئے یا مثال بربنائے مثال دے دیجئے تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں نہ جانے کتنے حاسد آج ان کے بڑھ جائیں گے نہ جانے کتنے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ یہی تھے چونکہ منسٹر تھے اس لئے آپ ان کی تعریف کریں اتنی بار آج آپ نے ان کا نام ممبر سے لیا کوئی ایسا ہو تو جسے مثال میں پیش کیا جائے میں دستِ عدب جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہاں بزم میں یہ ایسے ہیں کہ ان کے مثال دی جائے تو ان کی مثال دے رہا ہوں بار بار نام لے رہا ہوں پیغمبر جب بار بار علی کا نام لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ علی عزیز قریب ہیں اس لئے نام لیتے ہیں علی ہیں کہ ان کی مثال دی جائے سلام آل پہدے محمد ایک اور سلام آل پہدے ہیں حلي مولا علی مولا حلي مولا حلي مولا ہر ایک میزان میں تولا حلي مولا حلي مولا ہر ایک میزان میں تولا آپ قرآن پڑھئے گا آپ قرآن پڑھئے گا ہر لفظ بیان بھی ہے دلیل بھی یہ جو کہا الحمدللہ اس کی چار پانچ دلیلیں دیتا چلا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ ہے پہلی دلیل رب العالمین کیوں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے یہ بیان نہیں دلیل ہے جو رب العالمین ہوگا وہ ذات ایسی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس میں پائی جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات رب العالمین ہو جس میں صفات نہ ہو جو لائق سدائش نہ ہو یا بعض صفات ہو بعض نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو یہ رب العالمین جو ہے یہ دلیل ہے الحمدللہ کی بیان نہیں ہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بار الرحمن الرحیم آ گیا تھا اب یہ دوبارہ کیوں آیا دلیل ہے اور ایسی قوی دلیل ہے کہ دہرا کے کہنا پر رہا ہے جو دلیل اہم ہوتی ہے وہ دلیل بار بار دہرائی جاتی ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رحمان ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سمجھ کے گزر جاتے ہیں کیسے روانی سے گزر جاتے ہیں ہر کلمہ دلیل ہے یہ ہے قرآن و برحان کا رشتہ میں نے کبھی مختصر سا بیان کہیں کیا تھا لاہور میں غالباً جنابِ بدر حیدر صاحب کے محبت قدے پر سکس بی مارٹل ٹاؤن میں اس کا عنوان تھا قرآن و عرفان و برحان قرآن برحان عرفان ساتھ ساتھ ہے کہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے برحان جدہ ہو جائے قرآن سے عرفان جدہ ہو جائے یہ ہے برحان برحان یعنی دلیل قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ یہ قرآن بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے رب العالمین بیان بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے الرحمن الرحیم قرآن بھی ہے برحان بھی ہے عرفان بھی ہے مالک یوم الدین یہ الحمدللہ کی دلیل ہے جس جو تمام تعریفوں کا مستحق نہ ہو وہ مالک یوم الدین نہیں ہو سکتا مالک یوم الدین ہے اس لئے تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اس لئے کہ وہ مالک یوم الدین ہے مبتدہ خبر ہے خبر مبتدہ بیان دلیل ہے دلیل ہی بیان یہ صنعت کلام معجزہ ہے یہ کسی بشر کا کام نہیں ہے خالق بشر کا کام سلوات پر حضر محمد اب آج کے بعد سے پڑھئے گا سورہ حمد نماز میں تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھئے گا بیان نہیں ہے دلیل ہے برحان بھی ہے برحان بھی ہے یہی سورت جیسے الحمد کیت میں نے صرف ابتداء کی چند آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہی سورت آیت القرسی میں ہے ایک مبتدہ جو ہے اللہ ہو مبتدہ اس میں علم اس میں ذات اب اس کے بعد جو خبر ہے خبر کی خبر ہے دلیل کی دلیل اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ ہے معبود برحق اس معبود برحق کے سوا کوئی معبود نہیں آئے یہ صرف خبر نہیں آئے کوئی معبود اس لیے نہیں ہے کہ ایک معبود برحق ہے کیونکہ وہ معبود معبود برحق ہے اس لیے کسی باطل کی ضرورت ہی نہیں ہے بنجائش ہی نہیں ہے اور دیکھو اللہ ہو لا الہ الا ہو ارے تمہارا ایک معبود برحق ہے کسی اور کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ اسے کے علاوہ کسی کو بطور معبود قبول نہ کرو قرآن کا قرآن بیان کا بیان دلیل کی دلیل برحان کی برحان عرفان کا عرفان یہ قرآن ہے صفت کی صفت ہے دلیل کی دلیل اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں الحی القیم کی طرف آگے پڑھوں اس لیے کہ ابھی تو لفظ اللہ کی بحث باقی ہے ابھی لا الہ الا ہو کی بحث باقی ہے میں ارز کر رہا تھا صرف یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے اور یہ کہنے والوں میں سب سے بڑا نام تو خلیل ابن احمد کا ہے بہت بڑا نام ہے خلیل ابن احمد اور آپ کے لئے بھی بہت بڑا نام ہے خلیل ابن احمد بتاؤں آپ کو ایسا ریفرنس دوں کہ آپ کبھی خلیل ابن احمد کو بھولا نہیں سکیں گے آپ کو عشق ہے نہ مولا علی سے خدا کی قسم بڑے سے بڑے مجمع میں جا کے کہو آپ کو عشق ہے نہ علی ابن ابھی طالب سے یہ چیز ایسی ہے کسی کی مجال نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ کہے نہیں آئے گا نہیں ہے کہہ کر کوئی رسوائی مول نہیں لینا چاہتا سلامات پہدے محمد وآلہ نہیں ہے کسیل نہیں ہے کسیل نہیں ہے کسیل نہیں ہے 那ے آپ کو عش становا ج harden ei ہے کسیل نہیں ہے کسیل علیado ٹمخت ڑیڈی ٹمخت ڑیڑی اسی لیے دیکھئے دنیا میں جا کے دیکھئے کتنے ایسے ہیں نام علی لیجئے تو چہرہ فق ہو جائے گا مگر کہیں گے ہمیں بھی محبت ہے صرف ابھی کو نہیں ہمیں بھی محبت ہے نام حسین لیجئے آنکھیں سوکھی رہیں گی کہیں ہمیں بھی غم ہے ہمت نہیں ہے اپنی بدباطنی کا اعتراف کریں نام حسین لیجئے ... ... نمر نمر گلی گلی نمر نمر گلی گلی نمر نمر گلی گلی نمر نمر گلی گلی یہ خلیل احمد جنہوں نے جا خلیل ابن احمد فراہیدی صاحب کتاب العین یوں ہی نہیں کتاب کا نام العین رکھا ہے میں کہتا ہوں یہ بھی تائید ربانی ہے یہ تھا صاحب عین یہ تھا صاحب چشم بصیرت یہ تھا صاحب چشم معرفت اس لئے اس سے کسی نے پوچھا کہ علیب نے ابھی طالب کے پارے میں کیا خیال ہے تمہارے میں کیا جواب دیا کہا کہ ساری خلقت سے ان کی بے نیازی اور ساری خلقت کی ان سے نیازمندی دلیل ہے کہ وہ امام براق ہے یہ جملہ خلیل ابن احمد کا ہے سونے کے حرفوں سے لکھ کے اسے ہی سزا خانے میں لگا دیتا ہے خلیل ابن احمد فراہیدی کہتے ہیں کہ احتیاج الکل علی و استغناؤہ عن الکل سب کی نیازمندی اس ذاتِ گرامی سے اور اس ذات کی سب سے بے نیازی ہے دلیل ہے کہ یہ امام ہے یہی دلیل ہے کہ یہ اس کا بنایا ہوا امام ہے جو حق سمد ہے یہ خود بے نیاز ہے یہ ہے خلیل جس کا کہنا یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ مشتق نہیں ہے اب قول قبول کیا جائے نہ کیا جائے یہ مدرسے والوں کے سب گرد کیا ہے خلیل ابن احمد سے کہتا ہوں اس کی روح سے کہ وہ فارسی مصرہ دہراتا رہے وہ قول شعر مراب مدرسے ہائے میرا شعر مدرسے کون لے گیا ہائے میرا شعر بفتیوں کے حوالے کس نے کر دیا یہ مدرسے والے نہ جانے کے ہمیشہ سے بازوق مانے جا رہے ہیں کچھ ایسا کیجئے کہ مدرسہ بازوق بن جائے ہیں یا کم سے کم اس کا ایمپریشن بدل جائے دیکھ رہا ہوں آپ کو بیان کسی اور سے کے لیے یا کیعنی واسمعیہ جا رہا عربی کی مسئل ہے عربی کی مسئل ہے اس کا ترجمہ ٹھیٹ ہماری اردو زبان میں ہے تو مگر وہ ٹھیٹ زبان میری زبان سے آپ نے وہ اچھی نہیں لگتی تو میں اسے اور بگاڑ کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک مسئل ہے ہندی کی بھی اردو کی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہا ہوں مگر مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے وہ ایسے اسے مردانی مسئلوں میں نہیں زنانی مسئلوں میں شمار کرنا چاہیے تو میں نے کہا تو کہا کہہ رہا ہوں اصل مسئل تو یہ ہے کہ بیٹی سے میں کہہ رہی ہوں مقصد یہ ہے کہ بہو سن لے عربی میں یہ ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ پڑوسن سن لے ایہ کی آنی بی بی میں کہہ تو رہا ہوں تم سے واسمعی یا جارہ مقصد ہے کہ پڑوسن سن لے یہ عربی کی مسئل ہے ورنہ عرباب مدارس کی خدمتیں بے شمار ہیں اہل مدارس نے زبان کی عدب کی فلسفے کی حکمت کی تحریب کی ثقافت کی جو خدمت کی ہے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے یہ اہل مدرسہ کی نیراس ہے جو اہل دانشگاہ کو ملی ہے اہل دانشگاہ عرباب مدرسہ کو تہدیر یا تزہید کی نگاہ سے نہ دیکھیں استخفاف کی نگاہ سے نہ دیکھیں بہرحال یہ جملے درمیان میں آ گئے یہ جو جملے یوں ہی درمیان میں آ جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے ہیں اور آپ اسے یوں ہی سن کر فراموش نہ کر دیا کیجئے ان جملوں کو بھی یاد رکھا کیجئے بہرحال یہ خلیل ابن احمد کا قول ہے اس میں بحث ہے مدرسے میں گھمسان کی بحث ہوتی ہے اور زیادہ تب لوگ اسے قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں مشتق ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتق نہیں ہے اور وہ ان میں بھی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں روٹ ورٹ تو یہ ہمزہ لامر ہے مگر اس کے معانی ایک سے زیادہ ہیں میں نے کہا ابن فارس کہتے ہیں بس ایک معانی ہے اور روح تعبد لیکن دوسرے کہتے ہیں اس میں تحیر کے معانی بھی ہیں اس میں آجزی کے معانی بھی ہیں اس میں سکون کے معانی بھی ہیں بے شک یہ سب معانی ہیں مگر زمنی حل یہ ہے اتنی جلدی حل پیش تو نہیں کرنا چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خوراسانی کی بحث تو ہے نہیں کہ یہاں نتیجہ ایک مہینے کے بعد اور کبھی کبھی ایک سال کے بعد سامنے آتے ہیں اور یہاں تو دس دن کی بحث ہے پانو دن کی اور یہاں نتیجہ کچھ نہ کچھ پیش کر کے جانا ہے اس مادے میں اس روٹ ورڈ میں توجہ رکھئے گا بس وہ آپ کے دامن میں گنجائش نہیں رہ گئی بلکل اب میں وقت سے تجابس کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اصل معنی ایک ہے اور وہ ہے تعبد اسی لئے لفظ اللہ بنایا یعنی معبودِ برحق لیکن معبودِ برحق کی ذات وہ ہے کہ کن ہے ذات کو در کو دریافت کرنے کے لئے عقلِ بشری کامیاب نہیں ہو سکتی جب کامیاب نہیں ہو سکتی تو کبھی تحیر کا شکار ہوتی ہے صرف حیرت کبھی آجزی کا اعتراف کرتی ہے کبھی سجدہ ریز ہو کر اسی کی بندگی سے میں مشغول ہو کر سکون پاتی ہے اس لئے یہ سب معنی اس میں سمت سے چلے گئے اسی لئے عرفہ نے کہا ہے کہ ایک لفظ اللہ لفظ اللہ یہ لفظ مبارک یہ لفظ نورانی یہ اس میں جلالہ صرف اس ایک لفظ سے غور کرتے چلے جاؤ تو سب سے پہلے جو کلمہ ملتا ہے وہ ہے سبحان اللہ یہ باطن سے نکلتا ہے یہ باطن لفظ اللہ سے نکلتا ہے کلمہ سبحان اللہ یہ پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ نکلتا ہے والحمدللہ دوسرا کلمہ نکلتا ہے والا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ نکلتا ہے واللہ اکبر اور ہر کلمہ میں معنی کی ایک تہپوشیدہ ہے کہیں حیرت ہے کہیں عاجزی ہے کہیں اعتراف ہے کہیں سکون صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھیں ابھی صرف لفظ اللہ کا بیان ہے ابھی معنی اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا ابھی صفات اللہ کا بیان شروع نہیں ہوا صرف لفظ اللہ وہ بھی بہت سمیٹ کر بحث کو سمیٹ کر ارز کر رہا ہوں کہ ایک لفظ اللہ پر غور کیجئے تو غور کرتے 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 سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ سبحان اللہ اب یہ کیسے مراحل بعد میں موقع ملا ذہن اس طرف آیا تو پھر گزارش کروں گا آج گفتو کو روک رہا ہوں اس پر حلیب دیکھئے سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا اِلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرِ یہ جتنے ذکر ہیں ان ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہیں سب سے بڑا ذکر ہیں بہت جامع یہ ذکر کرنے کا شرف جسے نصیب ہو جائے وہ صاحب کرامات ہو جاتا ہے اس ذکر کے آثار البتہ اس کے شرائط ہیں اس کے عداب ہیں اس کی تعداد ہیں کتنی بار یہ ذکروں کی جو تعداد ہیں وہ بلکل ایسی ہے مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ دوا لینے جاتے ہیں تو یہ انٹیبائٹی دوائیں اور دوائیں جو ہیں ان میں پوٹنسی ہوتی ہے ہومیوپیٹی دوائوں میں بھی پوٹنسی ہوتی ہے وہ سکس سے شروع ہوتی ہے اتھری سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ جناب تھرٹی اور پھر ہنڈرڈ اور تھاؤزن تک اور پھر اس سے اوپر اور اسی طرح یہ انٹیبائٹی دوائوں کی پوٹنسی ہوتی ہیں ہر پوٹنسی ایک مخصوص مرض کا علاج کرتی ہے مخصوص سطح تک ہے نا کچھ ایسی پوٹنسی ہوتی ہیں کہ جو بنا کے رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب استعمال کر سکتے ہیں زندگی کے لیے فائدہ بخش ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ مثال یاد رہے گی تو یہ جتنے ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں تعداد ہے اس تعداد میں ان شرائط میں ان آداب کے ساتھ ذکر کرو گے یہ آثار حاصل ہوں گے مگر ایک خاص پوٹنسی رسول اللہ نے بنا کے دے دی کہ ہر نماز کے بعد چونتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ کہو چھوٹا کہے بڑا کہے مرد کہے عورت کہے وطن میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو یہ سب کے لیے قربتِ خدا کا وسیلہ ہے صلوات پہنے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے اب جو لوگ علم العداد و علم جفر و علم باطن سے علوم باطنیہ سے آشنا ہیں ان سے پوچھئے گا کہ اسرار کیا ہیں کہ اللہ اکبر کو چونتیس بار رکھا گیا کیا سر ہے کیا راز ہے عدد میں کیا راز ہے یہ الحمدللہ تیتیس بار کیوں سبحان اللہ تیتیس بار کیوں یہ ترقیب کیوں یہ چونتیس اور تیتیس یہ کیا تقسیم ہے اس میں کوئی راز ہے یا یوں ہی کوئی عمل خدا کا یا رسول کا بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اور اس نسخے کیمیا میں اتنا اثر ہے کہ جسمانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے روحانی طاقت بھی نصیب ہوتی ہے اور اگر صرف اس تسبیح کو کوئی پورے اخلاص کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ کہتا رہے ملائکہ ملائکہ اس کی زندگی کے کاموں کو آ کر انجام دیتے ہیں ملائکہ مدد کرتے ہیں یہ تشویح پروردگار کرنے والا مومن ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے یہ ہمارے رب کی تشویح کرنے والا بندہ ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ ہمارے اللہ کی ہمارے معبود کی تشویح کرنے والا ہے ہمیں اس پہ سایا کرنا چاہیے ہمیں اس کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں اس کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے یہ جس جگہ بیٹھ کے تشویح کرتا ہے وہاں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے ملائکہ خود رضا کارانہ طور پر وہ عامل اور ہیں جو تسخیر کرتے ہیں یہ نسخہ وہ ہے جہاں تسخیر ہوتے ہیں کرتے نہیں ہیں بس اب کبھی کبھی مجھے بھی تعلی کر لینے دیا کیجئے وہ دوسرے ہوں گے جو تسخیر کرنا سکھاتے ہیں میں تو ایسے نسخے بتاتا ہوں جسے تسخیر ہو جائیں بس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں کلمیں ایک لفظ اللہ سے نکلے ہیں اور ایک کلمہ کی اور گنجائش تھی وہ بھی اسی سے نکلائے لفظ اللہ سے نکلائے مگر نکالا کس نے میں براہ بر ذکر کرتا رہا ہوں وہ کلمہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے انشاء اللہ کلمہ کیا ہے بس زیادہ دیر پڑھنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے علی نے میدان کارزار میں کہا تھا اِنَّا لِلَّهْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جملہ لفظ مبارک اللہ سے نکلائے ہیں دادا علی مرتضی نے میدان جنگ میں کہا تھا برجستہ اِنَّا لِلَّهْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسین علی اصغر کو ہاتھ پر لے حسین علی اصغر کو ہاتھ پر لے کر میدان کربلا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ دادا کا جنگ وہ جو میدان احض میں علی نے کہا تھا وہ حسین کربلا میں دہر آ رہے ہیں اپنے بچے کو گویا اب اس بچے کو حسین نے جو لوری دی ہے اِنَّا لِلَّهْ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیا کسی بیان کی ضرورت ہے نامن وقت میں دنجائش بلکل نہیں ہے وقت گزر چکا وقت تمام ہو گیا آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق یہاں ایک جھولے کی شبیح اٹھتی ہے یہ شبیح اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں ایک شیر خار بھی شہید ہوا ایک پیاسا شیر خار باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے جان گی ہے نہیں تڑپ تڑپ کے نہیں لہک لہک کے جان گی ہے ہمک ہمک کے تیر کا استقبال کیا ہے اور یہ پرانا جملہ ہے میرا میں اسے دہرانے کا حق رکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کو چند لمحوں ہی کے لیے صحیح استراب لاحق ہو گیا تھا نہیں غلط کہتے ہیں یہ ازتراب نہیں تھا حسین تو ناز فرما رہے جس جذبے سے جس شوق سے جس طرح ہمک کے بچے نے موت کا استقبال کیا بچہ جھولے میں تھا نا اب یہاں رسم ہے کہ جب میں عمامہ سر سے اتاروں گا تو وہ شبیح لے کر آ جائیں گے پھر بیانِ مسائب کا سلسلہ روک جائے گا اس لئے یہ عمامہ سر پہ رکھے رہتا ہوں بیانِ مسائب میں مجبوراً ورنہ اسغر کا بیان ہو ابھی میں زندہ ہوں یہ کریے کی آوازیں کیوں بلند ہیں بیبیوں نے کہا آپ کی آوازیں استغاثہ سن کر اسغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا امام نے کہا لاؤ 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 میرے بچے کو میرے سفرد کر دو رب آپ کی آگوشت سے لیا دامنِ آباسِ دھانپا میدان میں گئے خود جد دمام کی ایک مرتبہ فرمایا اگر تمہاری نگاہ میں حسین گناہگار ہے یہ بچہ یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے کسی کی نگاہ میں گناہگار نہیں ہو سکتا یہ پیاسا ہے اب یہاں پر روایتیں ہیں روایتیں مختلف ہیں یا یہ کہ ایک ہی واقعے کہ کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے کچھ اجزاء کسی راوی نے بیان کیے سارے اجزاء ایک جگہ نہیں ملتے روایتوں کو جمع کیجئے تو منظر یہ ترتیب پاتا ہے کہ آپ نے پہلے فوج کو خطاب کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے نام سے پانی لے کر میں پیوں گا میں اسے اس جلدی ہوئی ریت پر لکھائے دیتا ہوں تم خدا کر پانی پلا دو ہاں یہ نازوں نے ہم سے پڑھنے والا بچہ جو ابھی تک گہوارے میں تھا ماں کے آنچل کے سائے میں تھا میدان میں باپ کی ردہ کے سائے میں آیا اب جلدی ہوئی ریت پر بڑھا ہو مگر حسین کے سینے میں باپ کا دل تھا جلدی ہوئی ریت پر رکھا پھر فوراں اٹھا گیا اٹھا کے فرمایا بیٹا تم حجتِ خدا کے فرزن دو اپنی پیاس کا خود ویان کرو بچے نے چہرہ پوج کی طرف پھر آیا سوکی ہوئی زبان اٹھا میں پھر آئی پوج میں قیامت بڑھا چلال پھر آئی جولیئے اسغرے گل پتل جولیئے جولیئے اسغرے گل پتل جولیئے جولو اے میرے غلچہ دہل جولیئے جولو اے میرے غلچہ دہل جولیئے ہوئے جو پیاس جولے میں جانبلا بسغے اکاری ماں کے یہ کیا کرتے ہو غذا بسغے نہ پھیرو آنکھوں کو اے میرے تشنلا بسغے چلے ہو روٹ کے کیوں ماں سے بے سبب اسغے آؤ گودی میں لوں نہ دوریاں تم کو دوں میں جھلا ہوں تمہیں جانے مر جولینا جولیئے اسغرے گل پتل جولینا جولیئے اسغرے گل پتل جولینا ہوا یہ پانوے ذی جابا کو قلب کا جو بایا ناک بایا ناک یا حیدر یا حیدر والیناک یا حیدر یا حیدر بایا ناک یا حیدر یا حیدر، والیناك یا حیدر یا حیدر بایا ناک يا حیدر یا حیدر، والیناک بایا ناو بیكا منی لیل حب اکتر بتجنے لیل حب اکتر بتجنے یا حیدہ اسمك مطبوع فدلالی یا مولای حاؤ یا اودالورا صبح آئے اسمك مطبوع فدلالی یا مولای حاؤ یا اودالورا صبح آئے اسمك يا انغالی آئے آمالی بنبضدلالی بنبضدلالی اسمك يا انغالی آئے آمالی بنبضدلالی بنبضدلالی حبینه 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 یا حیدہ يا حیده مًا ننسا transformation حبینا حبینا يا حیدر ما ننسا ما ننسا يا حیدر كنا بضايرت دد حبن الحب قدر بتجنن كنا بضايرت دد حبن الحب قدر بتجنن يا حیدر يا حیدر یا حیدر موسیقی